آخری چیز بیماریوں اور اسی طرح سے دوسرے مسائل یہ بھی آدمی کو پریشان کرتی ہے لیکن ایک آدمی اس کے حل نہیں کرے کہ وہ یہ سوچے کہ جو بھی بیماریاں جو پریشانے آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں اس کو ہم تال نہیں سکتے تھے اگر یہ آئی ہے تو آئی ہے اس پر راضی ہو جائے یہ آدمی کو سکون دیتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَئِن حَقِيقَةَ وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُلْ لِيُخْطِعَهُ وَمَا أَخْطَعَهُ لَمْ يَكُلْ لِيُصِبَهُ آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور بندہ ایمان کی حقیقت اس وقت تک نہیں پاسکتا ہے جب تک کہ وہ یہ نہ سمجھ لے یہ یقین نہ کریں کہ جو چیز اس کو پہنچی ہے بھلائی برائی تکلیف وہ چھوکنے والی نہیں تھی اور جو چیز تکلیف اس کو نہیں پہنچی ہے وہ اس کو پہنچنے والی بھی نہیں تھی اگر ہمارا یعنی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو یہ ایکسیڈنٹ چھوکنے والا نہیں تھا ہونے والا تھا اور اگر یہ چھوک گیا نہیں ہوا تو یہ کبھی ہونے والا نہیں تھا اگر آدمی ایسا سوچتا ہے تو اس کے لیے مطلب حمد پیدا ہوتی ہے ورنہ کوئی آدمی گاڑی نہیں چلا سکتا ہے کہ ایک آدمی کو یہ چاہیے کہ خامخواہ آنے والے پرابلمز کیلئے پریشان نہیں ہو کبھی بیمار ہو گیا تو کبھی کینسر ہو گیا کبھی یہ ہو گیا تو کبھی وہ ہو گیا تو خامخواہ کی فکریں کر کے آدمی پریشان ہوتا ایسا نہ کریں دوسری چیز اللہ سے دعا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تَتَمَنَّو لِقَاءَ الْعَدُو وَصَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةِ دشمن سے مُٹْبھیڑ کی تمنہ نہ کرو بلکہ اللہ سے آفیت ہی مانگتے رہو آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے آفیت کی بھلائی کی راحت کی دعا کرتا رہے اسی طرح سے آدمی میں تفصیل میں دلالیں ذکر کر رہا ہوں اشارے دے رہا ہوں ایک آدمی اگر اس کو کوئی تکلیف اور غم ہے بچے کی وفات ہو گئی یا مثال کے طور پر بیماری کوئی ہو گئی یا کچھ اور تکلیف پہنچی پیسہ اس کا کھو گیا کچھ بھی ہو گیا اس کی جاب چلے گیا یا کوئی اور مسئلہ اس پر آ گیا ان مسائل میں آدمی ٹوٹ جاتا ہے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ سوچے بعض وقت ایسا ہوتا ہے اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے اللہ ایسا میرے ساتھ کیوں کر رہا ہے تو آدمی بعض وقت اللہ سے شکایت کرنے والا بن جاتا ہے تکلیف کے حالات میں آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ مجھ کو پاسٹ میں دیا ہے اگر کوئی پریشان اس پر آئی ہے وہ یہ سوچے کہ پاسٹ میں اللہ نے کئی طرح سے میری مدد کی ہے تو آج بھی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے میری مدد کرے اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑے گا کئی پرابلم ایسے مجھ کو آئے لیکن اس میں سے میں نکلا تو آج یہ پرابلم آیا ہے اس میں سے بھی انشاءاللہ میں نکل جاؤں گا اس طرح کی حمت والے خیالات اگر آدمی کے اندر ہوں تو اس کے لئے نکلنا آسان ہو جاتا ہے اسی طرح سے آگے کے جو وعدے ہیں کہ ایک آدمی اگر صحیح جیتا ہے اللہ کو راضی کر کے جیتا ہے صحیح اصولوں پر زندگی گزارتا ہے دنیا میں اور آخرت میں وہ کامیاب ہوگا جو اللہ کے وعدے ہیں ان پر آدمی نگاہ رکھے تو ماضی میں پاسٹ میں اللہ کی مدد اور فیوچر میں اللہ کے پرامسز وعدے ان پر نگاہ رکھنے سے آج کی تکلیف حلقی ہو جاتی ہے اس کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے اس لئے آپ دیکھیں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے دنوں میں تکلیف کے دنوں میں آپ کو جو باتیں بتائی ان میں سے یہ تھا کہ آخرت آپ کے لئے دنیا سے بہتر ہے دنیا میں آپ کو لوگ ستا رہے ہیں سچائی کی دعوت دینے پر آپ پریشان نہ ہو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے آخرت کی زندگی میں آپ کے لئے اچھا ہی اچھا ہے دنیا میں تکلیف پر ٹوٹیے مت آخرت میں آپ کے لئے راحت ہے اور اسی طرح سے اللہ نے بتایا کہ کیا آپ ایسا نہیں ہوا کہ آپ یتین تھے اللہ نے آپ کو رہنے کے لئے گھر دیا اور آپ کو پرورش کے لئے لوگ دی آپ کو مطلب پناہ دی آپ اسی طرح سے آپ کو حق معلوم نہیں تھا اللہ نے آپ کو حق دیا اسی طرح سے آپ کو اللہ تعالی نے مالی اتبار سے یا کسی اتبار سے محتاج پایا اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا کیا پاسٹ میں اللہ نے آپ کی مدد نہیں کی آپ تکلیف میں پہلے بھی رہ چکے پہلی بار آئے تکلیف میں نہیں اس سے پہلے کئے آپ کے پرابلمز تھے اللہ نے آپ کے پرابلمز آل نہیں کیے کیے نا تو یہ بھی کر دے گا آپ کیوں ٹوٹ رہے ہو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہو تو ایک آدمی پریشان ہی میں سوچے کہ پاسٹ میں اللہ نے کئی بار میری مدد کی تو اب بھی کرے گا تو اس میں ہمت بڑھتی ہے اسی طرح سے ایک آدمی دوسروں کو دیکھے کہ دوسروں کی تکلیفیں اگر آج میرے پاس جیب میں کچھ نہیں ہے تو کسی کے پاس جیب ہی نہیں ہے اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں میرے پاس اگر کوئی چیز کم ہے دوسرے کے پاس اس سے بھی کم تر ہے میں اگر آج شیحت مند ہو کوئی ایسا ہے جو بستر پر پڑا ہوا ہے اگر آدمی اپنے سے کم تر کو دیکھتا ہے تو اس کے پاس جو تکلیف آئی ہے مالی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے اس تکلیف کو اس سے نمٹنا اس کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا نَوَرَ اَحَدُكُمْ اِلَى مَنْ فُقْدِ لَعَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ جب تم میں سے کوئی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال یا جسم کے اعتبار سے خوبصورتی میں اس سے بڑا ہوا ہے فَلْيَنْدُرْ اِلَى مَنْ هُوَا أَسْفَلُ تو وہ کسی ایسے کو بھی دیکھ لے جو اس سے کم ہے ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے میرے پاس نہیں آدمی تھوڑا نظر پھیر کے دیکھے گا دوسری طرف اس کو ایسا بھی کوئی دکھائے دے گا کہ اس کے پاس اس سے بھی کم ہے تو ایک آدمی جو دوسروں کو دیکھ کر دوسروں کے پاس کیا کیا ہے دیکھ کر غمگین ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے سے کم تر کو دیکھے تاکہ اس کے اندر شکر پیدا ہو اس لئے آپ نے فرمایا جب تم ایسا کروگے کہ اپنے سے کم والوں کو دیکھوگے تو تم اللہ کی جو نعمت تمہارے اوپر ہے تم اس میں ناشکری نہیں کروگے آدمی اپنے اوپر جو نعمتیں ہیں ہاتھ پاؤں آنکھ ناکھ ایک آدمی جس کو آنکھ ہی نہیں ہے اس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں اگر ہوں بھی تو اسے لذب نہیں اٹھا سکتا ہے وہ دیکھ بھی نہیں سکتا چیزوں کو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ فری میں ملی ہم کو دنیا میں کتنے ہیں جن کو آنکھ نہیں ہے آج ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے کسی کے پاس چلنے کے لئے پاؤں نہیں ہے وہ کک مارنے کے لئے قدم ہی نہیں ہے اب بتائیے اس آدمی کا کیا ہے تو اس کو دیکھنے سے آپ کو شکر پیدا ہوگا چلو بھائی گاڑی نہیں تو نہیں کم سے کم پاؤں تو دیئے گاڑی سے نہیں پہنچا پاؤں سے تو پہنچوں گا تو ایک آدمی کو جو ہے اپنے سے کم والوں کو دیکھنا چاہیے نہ کہ اپنے سے زیادہ والوں کو اسی طرح سے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ تکلیف پر جو عجل اللہ کی طرف سے اس کو بھی دیکھیں کہ اگر میں تکلیف برداشت کر لیتا ہوں تو اس پر کیا عجل ملنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان پر کوئی تھکن غم تکلیف رنج اور اس طرح کی پریشانی آتی ہے یہاں تک کہ کانٹا بھی اس کو چپتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے چلو ٹھیک یہ تکلیف ہٹری نہیں اور گھٹری بھی نہیں اگر یہ تکلیف مجھ پر آج ہے اگر ٹھیک ہے اللہ اس کو نہیں بھی ہٹ آتا ہے اگر اس تکلیف پر سے میں گزر جاؤں اس کو برداشت کر لوں تو یہ جو تکلیف ہے یہ تکلیف میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی آخرت کی تکلیف سے بچنے کا ذریعہ یہ تکلیف بن جائے گی تو ایک آدمی اگر یہ امید رکھتا ہے تو اس کے لیے پھر تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اس طرح سے اور کئی چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں وقت ہمارے پاس نہیں ہے تو اور بھی اس کے اسباب اور اس کے ذرائع ہیں آپ کے نوٹس میں آپ کو مل جائے گا